بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صحت زندگی میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں آپ کی مزبان ہمار سلام ناظرین آپ کا ہمارا ساتھ ہفتے کے تین دن منگل، بدھ اور جمعیرات اور ان تینوں دنوں میں ہماری زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام ٹاپکس کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں جن کی اس وقت ہمارے معاشرے میں ڈسکشن کی ضرورت ہے شعور اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے ہماری جو ہے بیسک کوشش بھی یہی ہوتی ہے اگر کسی بیماری کی بات کریں کسی بیماری کی احتیاط کے حوالے سے بات کریں اس کے بچاؤں کے حوالے سے بات کریں تو پھر ہمیں کس طرح سے خود کو مول کرنا ہے جو زندگی ہے یعنی کہ اپنا جو لائسٹائل ہے اس کو کیسے مانیج کرنا ہے اس کو کس طرح سے چینج کرنا ہے کون کون سے اسنشلز اس میں شامل کرنا ہے اور کن چیزوں کو دور بھگانا ہے زیادہ سے زیادہ ڈسکشن کا بیسک پرپس یہی ہوتا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اسی حوالے سے جب ہم اس کی ڈیپس میں جاتے ہیں جب ان ڈیٹیل ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو یقینا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر گھر کا ٹاپک ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے ڈیلی بیسز پہ بات کی جائے موسم کی چینجن کے حوالے سے بات کی جائے یہ جو موسمی اثرات ہوتے ہیں یہ جو ڈیلی بیسز پہ ہمارے روئییں ہیں ہماری تمام تر ڈائیٹری ہیبٹس ہیں یا پھر ہمارا زندگی کا گزارنے کا جو طریقے کار ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم اگنور کر دیتے ہیں یا ان پر توجہ نہیں دیتے تو پھر اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ ہماری صحت پر ہوتا ہے اب صحت خراب ہوتی ہے یا پھر ہمارا کوئی آرگن متاثر ہوتا ہے ہمارے جو ہے وہ باڈی میں کوئی چینجنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو وہاں ہم سوچتے بھی ہیں فکر بھی کرتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد ایس جلد یہ پرابلم سوٹ آٹ ہو جائے یہ پرابلم ختم ہوگی کہ ہم کبھی بیمار نہ ہو لیکن جب ہم بیمار ہوتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر ہم ایمفیسس کریں گے ہم کیا کرتے ہیں خود سے عدویات کا استعمال کرتے ہیں جو عدویات ہمیں پریسکرائب کی جاتی ہیں ڈاکٹر کی جانب سے ان پر ہم کس طرح سے عمل کرتے ہیں اور وہ عدویات جو استعمال کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے ان کا بیسک طریقے کار کیا ہے کیا ہم صحیح طریقے سے وہ دواء لے رہے ہیں یا نہیں اگر ہمیں پانچ دن پریسکرائب کیے گئے ہیں تو ہم پھر تین دن کے استعمال کے بعد اس کو ترک کیوں کر دیتے ہیں اگر تین دن ہمیں پریسکرائب ہے تو پھر ایک سے ڈیڑھ دن کے اندر اگر ہمیں تھوڑا صافہ کا محسوس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں یہ طریقے کار ہر گھر میں استعمال ہو رہا تھا یا ہم سب کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوئی اب ضرورت نہیں کہ دواء کا استعمال کریں یہ کس حد تک نقصان دے ہے اس طریقے کار کو ترک کرنا کتنا ضروری ہے اس پر ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کیا آپ بھی یہ طریقے کار اختیار رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے یا خود کے ساتھ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جو میڈیسن آپ کو ایک بار پریسکرائب کر دی گئی ہے آپ کو لگتا ہے دوبارہ وہی بیماری ہے وہی اٹیک ہے وہی سائنز ان سیمٹمز ہیں مجھے وہی پرانی جو مجھے پچھلے ماہ یا تین ماہ پہلے یا چھے ماہ پہلے جو دواء جو ہے وہ پریسکرائب کی گئی تھی ڈاکٹر کی جانب سے اب اسی کی ضرورت ہے اسی کو دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں اس پر بھی ڈسکشن کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جانیں گے جو سیلف میڈیکیشن کا ہمارے ہاں ہمارے موشے میں ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ بس مجھے پتہ ہے مجھے کونسی دواء سوٹ کرے گی میں نے تو یہی استعمال کرنی ہے چار دن میں میں ٹھیک ہو جاؤں گا آج بخار ہے کل فلو ہے پرسوں زکام ہوگا لیکن میں جو ہے یہی دواء استعمال کروں گا ساتھ دن کے اندر ٹھیک ہو جاؤں گا ان تمام طرح طریقہ کار پر یہ درست ہیں یا نہیں in detail discussion کریں گے آج کے پروگرام میں کیونکہ آج کا topic یہی ہے کہ عدویات کا استعمال طریقہ کار اور جو ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہیں ان کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے احتیاط اس میں کتنی ضروری ہے اس پر بھی فوکس کریں گے لائف پروگرام میں تو آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی participate کریں ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے 0512321200 0512321203 یہ دونوں لائنس آویلیبل ہیں call کریں participate کریں ہمارے ساتھ جو آج ہماری expert موجود ہوں گی ان سے ضرور جانے کہ عدویات کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اور اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے جو میں ماں نے ہمارے ساتھ ان کا تعرف کراتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں medical specialist آمنہ مختار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو welcome کرنا چاہوں گی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت اسلام علیکم واریکم السلام طرق صاحبہ بتائیے جو آج کا ہمارا topic ہے definitely بہت interesting ہے جیسے کہ میں نے اپنے intro میں بھی کہا یہ ہر گھر کا topic ہے یہ ہم سب کا topic ہے یہ بتائیں یہ عدویات کا استعمال یا تو بہت زیادہ ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے اس میں ہم کہیں پہ بھی balance نہیں رکھتے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا پھر یہ بھی ایک myth ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اس طرح بہت زیادہ ہوتا ہے اصل میں ایک تو ہمارے ہیں بہت common مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو ڈاکٹر سے اکثر نہیں consult کرتے ہم لوگ جاتے ہیں pharmacy پہ اور کہتے ہیں خانسی کا شرمت دیتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کے لیے ایسا ہی ہے اپنی medical condition بتائے بغیر یا اس کا examination کرائے بغیر بغیر کسی diagnosis کے جب ہم کوئی چیز لے لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے work کرے یا وہ کامیاب ہو دوائی ہمارے پر اثر کرے سو اس کے لیے جو ہے وہ in fact ہمیں نقصان دے ہو سکتی ہے سو ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے ہم proper تشخیص کرا لیں اور اس کے بعد ہم اس کی مطابقت سے دوائی لیں اور اس کو جتنا prescribed time ہے اتنے دنوں کے لیے استعمال کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو صحیح ڈاکٹر پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وائرل انفیکشنز کی بات کریں یا موسمی تبدیلیوں کی بات کریں وہ جو ہم نے ایک ہر گھر میں ہمارے ایک بڑا خوبصورت سا باکس ہے اور اس میں چار پانچ دوائیاں وہ ہم نے رکھنی ہی رکھنی ہے اور وہ ڈیلی بیسس پہ کسی ایک کو دینی ہی دینی ہے یہ بھی نقصان دے جی بلکل یہ اس کو کہتا ہے self medication اور especially ہمارے گھروں میں انٹی بائیٹکس جو ہیں وہ پاکستان میں کیونکہ ان پرسکرپشن نہیں ویسے ہی آپ کو مل جاتی ہیں تو بہت فریلی اویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے اہم بجائے کیونکہ انٹی بائیٹکس کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب تک ہم اس کی ایک پروپر ڈوز لیں پروپر ٹائمنگ سے اس کے مناسب وقفے سے اس کو استعمال کریں خاص مدت کے لیے استعمال کریں اگر ہم اس کو ایک دو گولیاں لے کے اور ہمیں اثر شروع اور ہم نے چھوڑ دی تو ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتا ہے انٹی بائیٹک ریزیسٹنس جو آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے اور ایسے نئے بگز آ رہے ہیں جس کی ویرہ سے ہم لوگ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے دواء کی تو جب ہم وہ اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو already body ریزیسٹنٹ ہو چکی ہوتی ہے یہ کس قدر نقصان دے ہیں آپ سے ہی ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے ناظرین ہمیں ابھی ایک بریک کی جانے پڑنا ہے بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے وڑھاتے ہیں ویلکم بیک جی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مختلف عدویات کا استعمال ان کا طریقہ کار اور اس میں احتیاط کیوں ضروری ہے بے وقت دوا کا استعمال کتنا جو ہے وہ مظہر ہو سکتا ہے یا پھر جس دوا کی ضرورت ہو اور اسے استعمال نہ کیا جائے یہ کتنا خطرناک ہے یہ دونوں چیزیں ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے لائف پروگرام ہے لائف کال کریں پارٹی سپیٹ کریں اگر آپ عدویات کی استعمال کے حوالے سے کچھ جاننا چاہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایبہ موجود ہے ان سے جان سکتے ہیں یہ دونوں ٹیلی فون نائن نمبرز ہیں کال کریں پارٹی سپیٹ کریں اور بتائیں کیا آپ احتیاط کرتے ہیں یا پھر آپ بھی سیلف میڈکیشن پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہم جو ہے وہ انٹیبائٹکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انٹیبائٹکس ریزسٹنس آج کل ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے باڈیز میں تو اس کی بیسک وجہ وہی ہے کہ دوا کا استعمال یا دوا کی ضرورت تھی تو تاب استعمال نہیں کیا بلا ضروری ہم نے عدویات کا استعمال کر لیا ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ کتنا نقصان دے ہے یا لیٹر آن ہمیں یہ چیز ہے کتنی نقصان کا سبب بن سکتی ہے ہم اپنے بچوں کو آج تو اس باکس میں سے نکال کے دوا دے رہے ہیں کل جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کتنی ڈانٹ پڑ سکتی ہے ہمیں اس کو نگلے کر دیتے ہیں ایسا کیوں ہے میرے خیال سے ایک تو بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں کسٹ افیکٹیونس کا ہے کہ ہم لوگ دوایت نہیں مہنگی ہے ڈاکٹر کا وزیت اتنا مہنگا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو آرہی پڑھا ہویا مجھے بھی خائدہ ہوا تھا لاسٹ یرے دوای لینے سے اب ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کی باڈی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایسا ہی ہے ایج کے حساب سے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہاو اٹ افیکٹس اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو خانسی ہے مجھے خانسی ہے تو کاؤز ایک ہی ہو صحیح یا آپ کو چار ماہ پہلے جو کاؤز ہوئی تھی اور اب اب وہ ایک ہی ہو 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 سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو یا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی انڈرلائنگ آسمائٹک کنڈیشن ہو یا کوئی انڈرلائنگ کنڈیشن ہو صحیح سو آپ کو دوائی استعمال کرتے وے بہت احتیاط کیجئے اور اس چیز کو ضرور زہن میں رکھئے کہ پہلے آپ کا جب تک یہ پریسکرائب نہ ہو آپ تب تک اس چیز کو استعمال مت کریں دوسری چیز کئی دفعہ بہت پرانی دوائیں پڑی ہوتی ہیں وہ ایکسپائرڈ بھی ہوتی ہیں سو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہا سکتے ہیں صحیح سو جب تک آپ کو ڈاکٹر پریسکرپشن نہ دے اور اگر اس کے پر وہی دوائی ہو تو پلیز آپ دوائی کی ڈیٹ چیک کریں صحیح اس کی ڈوزیج فرق ہوتی ہے اور ڈوزیج کے حساب سے اس کو جتنے دنوں کے لئے پریسکرائب کیا جائے آپ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ اس کا میکسیمم بینیفیٹ ہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں ہم اگر ہمیں پانچ ایمل دوا کے ہی ہے یا پھر ایک بڑا چاول کھانے والا چمچ کا ہے تو ہم ایک ٹی سپون سے اس کا گزارہ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ مزے کی نہیں ہے اس لئے ہم تھوڑی استعمال کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں اپنی مرضی چلانا یا دو دن پی لیا اب یہ والا شربت چھوڑ دو یہ گولی کھا لیتے ہیں بس یہ کافی ہے یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ ای ٹھنگ کہ اس چیز میں جو ہے وہ منمانی سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اگر ہمیں کوئی دوائی ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی یا اگر ہمیں اسے لیتے ہوئے کچھ لوگوں کو سرپس نہیں پسند ہوتے کچھ لوگوں سے ٹیبلٹ نہیں لی جاتی تو پلیز آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیے اس کو بتائیے میرے اس دوائی سے یا یہ سائیڈ افیکٹ ہوا تھا یا اسے دوائی کو استعمال کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی یا دانیں نکل آئے یا خارے شروع ہو گئی یا طبیعت خراب ہو گئی یا وومٹ ہو گیا تو یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کیجئے وہ آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کو وومٹ ہو گئی ہے فر انسٹنس تو آپ نے کیا دوبارہ ڈوز لینی ہے یا آپ اس دوائی کو جاری رکھیں یا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے ہر بات پوچھئے اور ان کی ہدایت کے مطابق استعمال کیجئے یہ نہیں کہ خود سے یہ کہہ دیں کہ یہ سیرف چھوڑ دیں بس ٹیبلٹس کا استعمال کر لیں تو وہ کافی ہو جائے گا اگر ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کر رہے ہیں کوئی میڈیسن اور اگر یہ کہا گیا ہے کہ تین دن یا پانچ دن یا سات دن یا پھر دس دن کو آپ نے لینی ہے وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب ہے ہم یہ دیکھتے ہیں دو دن بعد اگر ہم ٹھیک ہوگے سپیشلی انٹی بائٹکس کیوں ہم بات کریں دو دن میں اگر مجھے افاقہ ہو گیا اب تیسرے دن سے میں نے دوا بند کر دینی ہے ایک خاص مدد تک اگر پریسکرائب کی گئی ہے تو پھر یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہیں پورا کریں یا پھر وہ بار بار ری اکرنس کے چانسز بھی ہوتے ہیں جی بالکل اگر وہ انفیکشن ٹوٹلی الیمنیٹ نہیں ہوئی سپیشلی یہ ہوتا ہے انٹی بائٹکس کے کیس میں اگر وہ انفیکشن پوری طرح سے آپ کی باڈی سے الیمنیٹ نہیں ہوئی ہے اور آپ نے دوائی چھوڑ دی دو دن کے بعد اگر آپ دوبارہ سے اس کو ری سٹارٹ کریں گے تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اتنی ہی اس کی افکیسی ملے اتنا ہی آپ کو اس کا اثر ہو لہٰذا پلیز گو اکارڈنگ ٹوئر پریسکرپشن جیسے آپ کو ڈاکٹر نے ہدایت دی ہے اس کے مطابق آپ اس کو استعمال کیا اب کچھ توائیں ہوتی ہیں جن کا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ کے چائے کے ساتھ استعمال نہیں کرنا یا خالی پیٹ استعمال کرنا ہے یا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ درگ کے جو ڈائنمکس ہوتے ہیں ہوتے ہیں دستان آپ کی باڈی میں ابزورب ہوتی ہے اور وہ use up ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کو بتایا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پلیز آپ ان کے مطابق چلیے بلکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک جانب جہاں ہم سیلف میڈیکیشن کو روکنے کی بات کریں وہیں جو لوگ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں اور پریسکرپ کی جاتی ہیں ان کو جو میڈیسن اس میں بھی اپنی مرضی چلاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے اس چیز سے بھی گریز کرنا ہے ڈاکٹرپ ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی تھی بچوں کو بھی اپنی مرضی سے جیسے کہ یہ سیزن ہے سیزنل فلو ہو جاتا ہے وائرل انفیکشنز ہو جاتی ہیں وہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے مجھے پتا یہ تو ہر سال ہی ہونا ہے یا بڑے بیٹے کو ہوا تھا تو آپ چھوٹی بیٹی کی باری ہے اس کو بھی وہی دوا دے دی جائے یہاں تھوڑی سی وہی آپ کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے افورڈیبل نہیں ہے ڈاکٹرز کے پاس بار بار وزٹ کرنا ہے یا سب بچوں کو لے کے جانا تو کچھ ایسی میڈیسنز جو کہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ان کا استعمال دو دن یا ایک دن نقصان کا سبب نہیں بنتا کیا ایسی بھی ہیں دیکھیں دوائیوں کے بارے میں تو آپ کو سوٹ کرے یا نہ کرے یا کپ کرے اور مطلب it is according to آپ کی باڈی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے مدر کا انسٹنکٹ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس طرح کچھ پچوں کو ایسما ہے یا سیزنل ایلرژی ہے ان کو مدرز کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس طرح سینے میں سیٹی بج رہی ہے تو میں اس کو نیبلائز کر دوں تو کافی ساری امرجنسی ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ گھر میں دے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں لیکن جہاں تک انٹی بیوٹکس کا تعلق ہے یا دیگر اور دوائیاں کا تعلق ہے آپ پلیز اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں صحیح ایک اور چیز مہارت کرنا چاہوں کی جس طرح ہمارے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہے یا ہائپوٹینشن ہے بلڈ پریشہ کا مسئلہ ہے یا اس طرح کے دیگر اور مسائل ہوتے ہیں جس طرح اگر ان کو شگر ہے بلڈ شگر ہائی ہے یا کارڈیک ڈیزیزیں ہیں یا کارڈیک ڈیزیزیں ہیں تو اس میں آپ نے جب لمبے عرصے تک دوائی لینے ہوتی کئی دفعہ جب لیولز نورمل آنے شروع ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو سب ٹھیک ہو گیا اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے مسئلہ ری سرفس کر جاتا ہے تو اس میں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آپ دوائی لیتے ہیں تو وہ کنٹرول دوائی کی ورہا سے ہو رہا ہے وہ بڈی سے ڈیزیز گئی نہیں ہے جڑ سے نہیں نکلی ہے سو آپ کو اس کو ایک لمبے عرصے تک استعمال کرنا ہوتا ہے ٹھیک اپنے اگین میں وہی بات میں اسپرس کروں گی کہ پلیز آپ اپنے فیزیشن سے مشورے کے ساتھ اس دوائی کو استعمال کیجئے صحیح دکھر پہ کیونکہ ہم اویرنس کی بات کر رہے ہیں تو جہاں عدویات کا استعمال ہے جو پریسکرائب کیا گیا وہی اگر کسی چیز سے اگر ہم ڈائیٹ کی بات کریں پرہیس کا کہا گیا ہے کہ یہ چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی ہم کہتے ہیں چلو یہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد دوائی پیلیں گے ٹھیک ہو جائے گے یہ جو ہمارا کمبینیشن ہے یہ بھی خطرناک ہے بلکل ہے بلکل جی بہت خطرناک ہے اگر آپ کو بتایا گیا ہے جس طرح اگر کسی کا بلڈ فیشہ زیادہ ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پلیز اپنی خوراک میں نمک کا استعمال کم کیجئے ووک کریں تازہ سلاد اور سبزیوں کا استعمال کریں تو یہ سب جو ہیں یہ دوائیوں کو آگمنٹ کرتے ہیں آپ کی ہلپ کرتے ہیں آپ پہ زیادہ اثر کرنے کے لئے یہ تو ہوا دوکٹر ایبا دوائیات کا استعمال کچھ سپلیمنٹس جو ہم نے ہر گھر کا حصہ بنائے ہیں وائٹمین ڈ کے انجیکشنز لے لو ڈودھ میں ڈال کے پیلو یا پھر یہ ٹیبلٹ ہفتے میں ایک دفعہ کھالو تو فرق ہو جائے گا کیلسیم ڈیلی استعمال کریں ان کا استعمال پرولانگ اگر ہم کرتے ہیں تو کیا یہ سپلیمنٹس بھی ہماری باڈی میں کوئی ڈیس آرڈر پیدا کر سکتے ہیں جی بلکل جو لوگ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ کلسیم کا استعمال کرتے ہیں ان کو کٹنیز میں سٹونز ہو سکتے ہیں اور کچھ وائٹمینز جو ہے جو ہے جو باڈی میں ایک لیول سے زیادہ انکریز کر جاتی ہیں تو ہم اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ہائپرو وائٹمینوسیز ان کے اپنے سائیڈ افیکٹس آنے شروع ہو جاتی ہیں تو پلیز یہ کیمیکلز ہیں جو اگر آپ ایک بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں تو موسٹ آفن آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ سپلیمنٹس استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی پلیز آپ اپنے ایک فیزیشن سے آپ کے فیزیشن ہونے چاہیئے جن کو پتا ہو آپ کیا استعمال کر رہے ہیں یہ ملٹی وائٹمینز کا انٹیک کھانے کے ساتھ کس قدر نقصان دے ہو سکتا ہے یا پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وہ عمر آگئی ہے اب ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اور احتیاط کیسے کرنی ہے یہ سب چیزیں ہم ڈاکٹر سائب سے جانیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک جی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید مختلف عدویات کا استعمال اس کا طریقہ کار اور اس میں احتیاط کیوں ضروری ہے اس پر ہم جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں اور ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں جس میں ہم سیلف میڈیکیشن کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم خود سے جو عدویات کا استعمال کرتے ہیں یہ دوا مجھے فلاں ٹائم پہ سوٹ کی تھی اس لیے اب میں یہی کھاؤں گا یا یہی کھاؤں گی اپنے بچوں کو یہی دوں گی یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں آنے والے وقت میں ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا نقصان دے ہو سکتی اور اگر اس وقت ہم اپنا ٹائم اور پیسہ بچا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ کتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے یا پھر ہمیں کون کون سے مشکلات فیس کرنے پڑ سکتی ہیں اس پر ہم فوکس کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے سلف مینڈکیشن کی بات ہوئی تھی ساتھی ملٹی وائٹمینز کے انٹیک کی بات ہوئی تھی ایک گولی جو کہ ملٹی وائٹمین کہلاتی ہے اور یہ رات کے کھانے کے بعد میں نے بھی کھانی ہے اپنے بچوں کو بھی دینی ہے اپنے ہزمن کو بھی دینی ہے کیا وہ خاتون جو کہ گھر رن کر رہی ہے وہ اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی صحت کو بہتر بنانے کے پر پورا دن جدو جہد کری ہے اس کی یہ ایک کوشش یہ ٹھیک ہے غلط ہے کس قدر نقصان دے ہو سکتی ہے یا پھر اس چیز کو کتنا کنٹینیو کرنا بہتر ہے کتنا کنٹینیو نہ کرنا نقصان کا سبب ہے تھوڑا سا میں چاہوں گے ہمیں گائیڈ لائن پروائید کیجئے دیکھیں فوکس ہونا چاہیے ہے پریونشن پہ اور ایک بیلنس ڈائیٹ پہ اور اس کے ساتھ ہمیں زیادہ ملٹی وائٹیمنز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پر پاکستان میں بیسیکلی جو سپیشلی خواتین ہوتی ہیں ان کا جو ایک خوراک ہوتی ہے بیسیکلی وہ چائے ہوتی ہے سو می بھی گیس ان کے لیے اگر آپ وہ ایک ڈیلی وائٹیمن کی لے رہی ہیں گولی لیکن بچے ہوتے ہیں وہ سارا دن مطلب اگر آپ ان کو فروٹس کی عادت ڈالیں آپ ان کو ویجٹیبلز کی عادت ڈالیں آپ ان کو ایک بیلنس ڈائیٹ کی عادت ڈالیں تو ان میں اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیلی سپلیمنٹس لیں ٹھیک 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 سو انلیس ڈیز ریکوائیڈ اب جس طرح آج کل موسم ہے فلو سیزن ہے اگر لوگ وائٹیمن سی کے سپلیمنٹس لیتے ہیں تو اس سے وہ فلو کو وائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اور اس سے ان کی رزیسٹنس بڑھتی ہے اور بیماری کا اٹیک کام ہوتا ہے ٹھیک لیکن ایک روٹین میں لیتے جانا انڈلیس لی لیتے جانا اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جب ہماری باڈی کو کسی چیز کے لیے اتنی ضرورت نہیں رہتی ہے اور ایکسس ہو جاتی ہے تو باڈی اس کو الیمنٹ کر دیتی ہے نکال دیتی ہے صحیح اچھے جیسے ہم بات کرے تھے کہ ہمیں بہت سارے لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ دوا لے لیں یا وڈسائب گروپس ہیں ہمارے پاس جس میں ہم پوچھ بھی لیتے ہیں بتا بھی دیتے ہیں کوئی ایک پریسکرپشن جو کسی کو پریسکرائب ہے وہ ہی فارورڈ کر دیتے ہیں کہ دیکھو مجھے بھی یہی سائنز ان سیمٹمز تھے مجھے یہ دوا ملی ہے تم بھی جا کے یہ پرچیز کر لو جہاں یہ غلط ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ بھی آئے دن ہمیں درد کی گولی یا سردرد کر ہے تو دو گولیاں پانی میں ڈالیں اور وہ پی جائیں یا پھر اگر کیلشم کی بات ہم کر رہے تھے تو آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کیلشم سپلیمنٹ ہر خواتون کے لیے ضروری ہے اس طرح کے بہت سارے ایڈز بھی چل رہی ہوتے ہیں اور ہمیں گائیڈ بھی کیا جا رہا تھے ان کو کس طرح سے ہم نے سمجھنا ہے یہ نہیں کہ ساری زندگی کے لیے وہ بتایا جا رہا ہے فار انسٹنس تو شاید یہ ٹھیک ہے ایک دن کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے اس کو بھی ہم پرولانگ کر جاتے ہیں کہ دیکھو ہم تو ٹی وی سے دیکھ کے وہ کر رہے ہیں یہاں بھی تھوڑی سی میرا خیالے کے نگلی جانس آتی ہے بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے بڑا ایک ایک امپورٹن پوائنٹ ہے کہ دیکھئے ایک تو یہ جتنی بھی افیکٹ فور سیکھ اپر ریپیٹنگ مائسیل یہ جتنی بھی دوائے ہیں یہ کیمیکلز ہیں کیمیکلز ہیں جو آپ باہر سے اپنے اندر ڈال رہے ہیں جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو they cause reaction in your body صحیح when it's not required تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ضرورت ہو تب ہی استعمال کریں آپ سے بہت کومن میڈیسن ہیں جس طرح پانیڈال ہے پیراسیٹومال ہے وہ تو اگر آپ کو جب ضرورت ہے اس کی جس طرح آپ کے سر میں درد ہوا تو آپ کے سر میں درد ہوا تو آپ اپنے گھر میں ایک لے سکتے ہیں پانیڈال لیکن اگر آپ کو جس طرح مسلسل سر میں درد رہ رہے ہیں سر کے پیچھے کی طرف درد ہے blood pressure high ہو رہا ہے چکر آ رہے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیر آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمپل سر کا در نہیں ہے اس سے زیادہ کی چیز ہے اگر آپ نے دو دن تین دن استعمال کی آپ کو فائدہ نہیں ہوا پیراسیٹومال سے پلیز اس وقت یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اب صحیح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہم بہت زیادہ experiment کرتے ہیں کہ آج اس فلان ڈاکٹر کا سنا ہے آج ان کے پاس چلے جاتے ہیں آج ان کے پاس چلے جاتے ہیں کوئی ڈاکٹر اچھا بتا دو ایک ڈاکٹر رہنا اور ایک فائملی ڈاکٹر کا ہونا میں چاہتے ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہم emphasis کریں کہ یہ کس قدر important ہے دیکھیں یہ بہت important ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ہمارے پاس کہ اگر آپ کا ایک فائملی ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو معلوم ہے کہ آپ کی فائملی میں کیا کنڈیشنز چل رہی ہیں یا آپ نے پچھلی دفعہ سے آپ کی کیا کنڈیشن تھی ان کے پاس آپ کا ٹریکٹ ریکرڈ ہے ان کو پتا ہے آپ کن دوائیوں سے الرجک ہیں کون سی چیزیں آپ کو معافق آتی ہیں تو اکورڈنگ تو دیٹ یا اس خاندان میں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ڈیزیز جنیٹیکلی ہے تو تب بھی وہ کانڈر کر سکتے ہیں بالکل اور اب آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے جس طرح اب ایک کومن پرابلم ہے کہ اگر کسی کے لیے سے فیس پہ خارش ہے تو وہ کہے گا کہ میں درمیٹولوجسٹ کے پاس جاؤں یا میں فلانے کے پاس جاؤں یا اس کے پاس تو یو شود ہاف ایک بیسک آپ کا ڈاکٹر ہونا چاہیے جس کو آپ کی ساری ہسٹری معلوم ہو جس کو آپ کی ساری کا ہونا ایک میڈیکل سپیشلسٹ کے ساتھ آپ کا کنسلٹ کرنا ہم اس کو ویکلی بیسس پہ یا منتلی بیسس پہ تو نہیں کہتے لیکن یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو میرا خیال ہے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا کانشیس بھی ہوں اپنے فیاملی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ بھی کریں کہ یہ یہ کنڈیشنز اب ہیں مجھے کیا احتیاط کرنی ہے کہاں چیزیں کو دیکھنا ہے کن چیزوں کو اپنی اسینشلز کو نکالنا ہے یا شامل کرنا ہے میرا خیال ہے کہ ایک کنسلٹیشن پروسیجر جو ہے وہ ہر گھر کے لیے ضروری ہے جی خاص طور پر جس طرح جو یہ ہوتی ہیں لانگ ٹرم اندرسز ہیں جس طرح بلڈ پریشر ہے یا جس طرح ڈائیبیٹیز ہے یا تھائیرویٹ کا پرابلم ہے یا آرکاریٹس ہے تو اس میں آپ کو ایری سکس منٹس جو ہے اپنے بیسک ورکاپ کرانا چاہیے اپنے فیزیشن سے کنسلٹ کنا چاہیے چاہیے چاہے وہ آپ کی میڈیسنز کو اجسٹ کر سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے اس میں سے کس چیز کو زیادہ آگے چلانا ہے صحیح ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جن فیزیشنز کے ساتھ ہماری جو ہے وہ فیملی انٹریکشن ہے یا ہم بار بار ان کو وزٹ کریں تھوڑے سے ان کے ان سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا مریض اس کو ڈرمیٹولوجس کے پاس بھیجنا ہے یا مجھے اب ضرورت ہے کہ اس کو کسی ڈرمیٹولوجس کے پاس میں ریفر کروں تو شاید وہاں ایک فیزیشن بھی اپنا وہ حق اپنا وہ ریسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ پوری کرے کہ اب اس کو اس کی ضرورت ہے اس کو ریفر کر دیا چاہے جی بیسیکلی جو آپ کا فیملی فیزیشن ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ if required تو ضرور آپ کو ریفر کریں یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے ڈاکٹر یہ اس میں آتا ہے ان کے ریسپونسیبیلیٹی کے زمدر میں صحیح so that's very important اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہمارے ڈاکٹرز یہاں پہ جنرلی they are very ریسپونسیبیل بہت اچھے ڈاکٹرز ہمارے بہت اچھے سینئرز ہیں so i think کہ they do اور سب سے پہلے اگر ہم اپنی باڈی میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا pinching point ہمیں نظر آرہا ہے کہ اس کی وجہ سے میری daily routine ڈسٹرپ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں ایک medical specialist سے consult کرنا چاہیے وہ بہتر انداز میں اس کو ڈیگنوز کر سکتا ہے کہ اس کو کہاں refer کیا جائے یا اس کو کونسی میڈیسن دی جائے تھوڑا سا اس کو میں چاہوں گے کہ اپنے میسیج میں آپ کو انکلوٹ کریں جی بالکل یہ آپ نے بہت اچھا point بتایا کہ ایک تو ہر شخص کو اپنا ایک annual physical check-up کرانا چاہیے جس میں کچھ basic lab work کرانا چاہیے اور especially جو آپ کی فیملی میں پرابلمس ہیں جس طرح ڈائیبٹیز ہائپرٹینشن تھائرڈیسورڈر جو کچھ بھی ہے اس کے حساب سے آپ کو آپ کے فیزیشن لکھ کے دیں گے آپ کے کونسی ٹیسٹ ہیں اور آپ کو اس کے مطابق چلنا چاہیے اور آپ کو بالکل جو آپ کو ایڈوائیس میڈیسن ہیں وہ آپ کو ریگلرلی لینی چاہیے بلکل ٹائم پہ لینی چاہیے اور اور ان کی ہدایت کے مطابق بلکل اور اگر وہ میڈیسن ہمیں یہ بتائی گئی ہیں کہ پرولانگ کرنی ہے ان کو آپ نے لائف ٹائم لینا ہے تو پھر ان کو اپنی مرضی سے سٹاپ نہیں کرنا ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے بہت شکریہ آدھا کرنا چاہیں کہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور امید کرتے کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا آج ہم نے کسی بیماری کو ڈسکس نہیں کیا آج ہم نے اس مسئلے کو اس پرابلم کو ڈسکس کیا ہے جو کہ ہر گھر کا ہے شاید ہم سب کا ہے کہ ہم بیمار تو ہوتے ہیں لیکن بیمار ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس پر جو ہے وہ وہ پہ احتیاط نہیں کرتے یا وہ بہت سارے ہمیں نظر آتی ہے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھی اگر جو پریسکرائب میڈیسن ہے اس میں ردو بدل کر دینا اپنی من مرضی کر دینا اپنی پسند سے اپنی چوائس کے مطابق میڈیسن کا استعمال کرنا جو ڈوزج ہے اس کو بھی تبدیل کر دینا بہت سارے ایسے ایشیوز تھے جو کہ یقینا ہماری صحت کو نقصان دے سکتے ہیں اس بیماری کو بڑھا سکتے ہیں اس پر ہم نے ان اجازت اللہ نگم